خبر رامپور سے جہاں پر ایک مہلہ کو ایک ویواہتہ کو اس کے پتی نے تین طلاق دینے کے بعد میں مٹی کا تھیل ڈال کر کے اس کو آگ کے حوالے کر دیا اس وقت اس مہلہ کا علاقہ چلالہ ستر فیزدی تک مہلہ جل چکی ہے گمبیر حالت میں ویواہتہ ہائر سنٹر ریفر کی گئی ہے پولس نے عاروپیوں کے خلاف میں مقدمہ درش کر لیا ہے تو عاروپ اس بات کا ہے اس گھر والوں کے اوپر کے پہلے انہوں نے طلاق دیا اور طلاق کے بعد میں مہلہ کے ساتھ میں ذاتی کی اسے گھر سے نکلنے کے لئے ضرور ڈالا جب مہلہ گھر سے نہیں نکلی تو پھر اسے جلا کر مارنے کی کوشش کی گیا ہے یہ سنتے ہیں ہاں عظیم نگر میں ایک پتی پتنی کے بیچ کا بھی باد ہے مائکے سسرال کے بیچ میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے کلومیٹر بھر بھی نہیں ہے اور یہ ان کا پتی پتنی کا سنبند کبھی خراب چل رہا تھا کل مائکے والوں نے ایک سکایت کی سسرالیوں نے بیٹی کو رسنگال کے جلا دیا ہے تتکالی سوچنا کو پولیس نے درش کر لیا ہے پیڑتا کا علاج چل رہا ہے اسے مرادباد ریفر کر دیا گیا ہے اور پولیس نے آج عاروپی پتی کو گرفتار کر لیا ہے آگے کی بیویشنات کی کاریوہی ہتی سیدر پوری کر کے مانی نیالے کو ریپورٹ بھیجی دیا ہے ہمارے سجیوگی فہیم ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں فہیم ایک محلہ کو پہلے طلاق دی جاتی ہے اور اس کے بعد میں جب گھر سے نہیں نکلتی تو اسے جلا دیا جاتا ہے کیا ہے پورا معاملہ دیکھیں جب بارخان جس طرح سے اس معاملے کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں پھر بتاتا ہوں پورا قصہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ محلہ تھی ابھی اس کی شادی ہوئی تھی پانچ ماہ پور بھی تو اس کو کیونکہ شادی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر دہیز نہ صحیح سے ملے تو یہ جو دہیز لوگ بھی لوگ ہیں یہ کسی بھی حد تک گزر سکتے ہیں ایسا ہی اس محلہ کے ساتھ ہوا ہے اس کو کم دہیز لانے کے اوپر ٹپل طلاق دیا گیا اور ٹپل طلاق دینے کے بعد میں اسے دھکے دے کے گھر سے نکالا گیا لیکن کیونکہ لوگ لاج کے در سے یہ محلہ گھر سے نہیں نکلنا چاہتی تھی وہیں اپنی زندگی بثر کرنا چاہتی تھی اسی گھر میں جب وہ نہیں نکلی تو اس کے پتی اور جو پتی کے گھر والے تھے انہوں نے اتنا دوسرہ حاصل دکھایا کہ اس کے اوپر مٹی کا پیج جھڑکتا اس کو آگ لگا دی اور جب اس کو آگ لگا دی گئی تو محلے والوں نے اس کی آگ کو بجایا جس میں وہ مہینہ ستر پرسنٹ جل چکی ہے یعنی کہ اس کی موت اور زندگی کا فیتلا اب ترف اللہ کے ہاتھ ہے تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو ٹیپل طلاق کا جو معاملہ ہے رامپور نے انجنک طور پر سامنے آ رہا ہے پولیسیہ کارروائی فہیم کہاں تک پہنچی پولیس نے گرفتار کیا ابھی تک گھر والوں کو ہاں جی ہاں بلکل کیونکہ یہ دیر رات کا معاملہ تھا دیر رات میں ہی پولیسی موقع پر پہنچی تھی صبح میں اس مقدمے کو درد کر لیا گیا اور اروپی پتی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس کی بہنوں کو اور اس کے جو پریبار کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہے ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے پولیس گرفتار کے لیے لگتار دھویشہ دے رہی ہے پولیس کا بھی سکی رہی ہے لیکن اس کے باقیود بھی جس طرح سے ٹیپل طلاق کا معاملہ ہمارے سامنے رامپور میں آ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا پیمانی بنایا گیا ہے اور اس قانون کا کوئی بھی اثر یہاں پہ نہیں ہے جو پھر تھا جل رہی تھی وہ بلکل آج بھی جاری ہے تو یعنی کہ جو مہلائیں ہیں وہ ٹیپل طلاق کا دنش جھیلنے کے لیے عذاب جھیلنے کے لیے آج بھی ابھی بھی ٹیپل طلاق کا دنش جھیلنے پڑھ رہا بہت شکریہ فہیم خان ان تمام جانکاری کے لیے